پڑھتے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفارش کا موقع جو مجھے دیا گیا ہے اس سے پہلے نہ کسی کو دیں گا اور سفارش کے تعلق سے بات آتی ہے سفارش اللہ کے طرف سے اللہ جس کو اجازت دیتا ہے وہ لوگ کریں گے قرآن کے اندر سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس کے آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ شفاء الجمیعہ آپ کہہ دیجئے کہ پورے کی پوری شفاء سفارش کا پورا کا پورا خدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے پورا کا پورا مطلب اللہ جس کو اجازت دے کا وہی سفارش اللہ کے سامنے کریں گے ہم پڑھ کے رہے تھے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کے آیت نمبر دو سو پچپن میں آیت القرصی منزل لذی یشفاؤ اندو اللہ بیزنی کون ہے اس دن اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا اللہ آئے کہ اللہ اجازت دے منزل لذی کون ہے وہ لوگ جو دنیا میں کہتے ہیں نا فلانا والی میرے سفارشگار بڑھیں گے فلانا بابا میرا سفارش کریں گا فلانا امام جو اس کے اوپر ہمیں چومتے ہیں وہ ہمارا سفارش کریں گا چومتے پھرتے ہیں نا بھائی آج اتنے نوبت آگئے مسلمان امت کے اندر کوئی مسجد کے اندر جرہا اللہ والا مل گیا بولے تو انہیں دونوں ہاتھ ایسا چھوڑ کے سیلیبریٹی جیسا چلے جاتاں یہ چاکنے والے اس کے ہاتھوں کو پکڑے ایسا چاکتے رہے تھا استقفراللہ کیا ہو بھئی امت آجے کونسی نبی کی امت ہے بھئی ہم لوگ ایسے چہرے لے کے اللہ کے پاس جائیں گے میرے بھائیوں امام کے ہاتھوں کو بھی چمنا نہیں چھوڑے ہم لوگا کتنا گر گئے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام چیزوں کو کاٹ کے توڑنے کے لیے آگئے ہیں تو ایسے امت کے بانی ہونے والے ہم لوگ ایسے امت والے ہم جا کے آجا کے کوئی امام کو بھی نہیں چھوڑے جگ جگ کے ملنے کا جگ جگ کے ملنے کا س سلام ایسے بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم نہیں ہو سکتا سلام ہوتا نہ بھائی سلام اسلام علیکم کیا جگتے ہیں بھائی ہم لوگا شرک ہے بھائی یہ سمجھنے لگیں گے تو شرک ہے اللہ پکڑنے لگا گا تو ہر کمر کو جھگانے کو پکڑیں گا کہ اللہ ہم سے آسان حساب کتاب لے آمین اللہ پکڑنے لگیں گا تو ہر چیز کو یاد کر کر کے پکڑیں گا ہرگز ایسے کاموں میں نہیں آنا چاہیے عزت دیجئے عزت ہونی چاہیے علماء دن کی عزت ہونی چاہ نہیں ہے اتنی عزت نہیں کہ وہ کوئی بابا بن جائے اب اتنا ہاتھوں کو چومانے والے لوگ کل کبار مر جائیں گے تو ان کے خبر کو بندیں گے لوگاں پھر یا چومتے گئے نہ وہ صبح پھر خبر کے بندے دیں خبر کو بن گو ہاں پھر ہنڈا بھی لگا دیتے اب وہ اسے چاہیں سبی ہے سفارش کے تعلق سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا کا پورا سفارش کا خدرت اللہ اکیلا رکھتا ہے اللہ مجھے اجازت دے گا پھر میں سفارش کروں گا